اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی اوز ڈاکٹر اربا ناظرین پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح لاہور کو بھی ٹرافک کے شدید مسائل کا سامنا ہے یہاں پر ٹرافک لوز تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کار ڈرائیورز رکشہ چلانے والے بائیکرز کوئی بھی ان لوز کو فالو نہیں کرتا اور ٹرافک وارڈنز بھی کسی طرح اس مسئلے کو سالو نہیں کر رہے اس اسی شو پہ بات کریں گے آج کے شو میں اپنے پینلس سے اپنے ریسرچرز سے اور ڈمی میزیم سے آئے چند گیس سے اسلام علیکم بھائیو اسلام جی میں پہلے بتا دوں میرا نام متاحر شمیم ہے کیونکہ پھر نا کائن بھی ملتا اے چوپوے متاحر شمیم تنہو پلا نہیں تھے افسر بیٹھے رہے متاحر تھا بچہ بھائیس راوالیکم بیفرک وارڈن ستیا اکیا تھکیا پلا نہیں کی کی ہویا اشارہ اتنوں کھلا ہی تھا بندے اتنوں آ رہے ہیں اندرے ہاں جی میں رکشیلہ جی جناب اے ڈاکٹر صاحب میں نے تو گاڑی چلانی بند کر دی کیوں اتنا زیادہ پاغلپن ہوتا ہے جی کہ ہر قدم پہ آپ کو حصہ چڑھتا ہے کوئی لائٹ توڑ رہا ہوتا ہے کوئی لیفٹ نکل رہا ہے کوئی رائٹ سے نکل رہا ہے پاغل کر دیتے ہیں سر صحیح نروز کا آپ کا امتحان ہے میں نے اکثر دیکھا کہ یہ پاکستان کی ایک والیٹی ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے موہ سے گالی آم نکلتی ہے یہ پہلے میں بڑا انجوئے کرتی تھی کہ پتہ نہیں یہ سیٹ میں کوئی مسئلہ ہے ہر آنے جانے والے کو کیوں کہا جاتا ہے لیکن واقعی میں نے دس سال پہلے سے ڈرائیونگ چھوڑ دیو دس بارہ سال ہو گئے میں بلکل نہیں کرتا پیچھے بیٹھ کے آرام سے اپنا کام کرو سکون سے یہ بھی مت دیکھو کہ کہاں سے گزر رہے ہو اور کیسی کیسی وائلیشن ہو رہی ہے کیونکہ بلڈ پریشر آپ کا خام خواہ شوٹ اپ کرے گا جب آپ دیکھیں گے سڑک پر جو جو کچھ ہو رہا ہے دس سال سے آپ نے گاڑی نہیں چلائی پھر بھی لہور کی ہر گلی کا پتہ آپ کو اس کی وجہ ہے کہ میں بڑے سالوں سے یہاں پہ ہوں پہلے چلاتا رہوں اے ڈا فضول بچایا گا نہ یہ ہیلوٹ پہندا ہے ہیلوٹ کیوں نہیں پہنتے ہو میرے بال خراب ہو جاتے ہیں میں تیس چلیس سے اوپر جاتا نہیں ہوں اے سلمان خان دے بچے جوتے پڑے ہو نا تمہیں تمہیں پتہ چلے تمہیں پتہ کانون ہے میری بات سنیں آپ غصہ نہ کریں میں چالیس کی سپیڈ پہ جا رہا ہوں تم پانچ کی سپیڈ پہ بھی جاؤ کانون کانون ہے ہاں جی ہم پہ انہیں اٹھا رہے ہیں آپ ان سے پوچھے نا ان کا پیدا تھا پہلے سلام پھر کلام اب یہ کرتے ہیں پہلے سلام پھر چلان پھر کلام مجھے بتائیے کہاں کا انصاف ہے چلان کیوں کرتے ہیں پیسے بنانے ہوتے ہیں کرپٹ ہیں یہ یہ دیکھیں یہ تم نے کرپٹ کیوں کہہ دی تم سے پیسے لیے اس نے تو نہیں لیے ہمیشہ لیتے ہیں پیسے میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا میں کاغذ بھی تے نال کٹ کے دینا سرکاری تم پیسے بھی لیتے ہو اور آٹا لہیرہ کی ہو گیا با جی یعنی موقع پہ پیسے لیتے ہو دیکھیں ایک نیا سسٹم آگیا ہے یہ افیشل ہے اس کے ساتھ سلپ دیتے ہیں یا پھر اپنی جیب میں چھتے ہیں نہیں نہیں سلپ دے سلپ کا کیا ہے اس جیسی بیسیوں سلپس خود بنوالیں وہ کونسی سیکیورٹی برنڈنگ پریسے چھپی ہوئی ہیں سر ان کے بارے میں تو بڑا سنا تھا کہ جب ان کو انٹروڈیوز کروا رہے تھے پرویز الہی صاحب کہ یہ ویل ٹرینڈ ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں یہ پہلے جیسے نہیں ہیں اس وقت اچھے تھے یہ پھے اس کے بعد یہ دس سال میں شریفائز ہو گئے جیسے کراچی میں شرفہ کمیٹیاں ہوتی تھی اس طرح یہ بھی اب شریف ہو چکے اور اے ہم جیڑی باجی ہو رینے انہیں نے ڈریونگ سکول بنایا اتے تختیل آئی ڈریونگ سکول وی آئی پی ڈریونگ سکول آپ کٹی چلاؤنی نہیں ہوتی وہ نشان میں وہ خواہے ساری کتاب میں کہاں کڑا نشان کہنی پتہ نہیں میں کہاں کڑا نشان کہنی پتہ نہیں نہیں سارے اصل بات یہ کہ میں جب اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتی ہوں یہ تا مجھے روکتے ہیں جب میں واپس آتی ہوں تب روکتے ہیں کہتے ہیں شہزادیو کتے جا رہے ہو آؤ بے شرم بچے انہوں کہہ رہے ہیں شہزادیو پچھے اوٹوزرہ تالی ہمینہ کال کرنی ہے آپ مامو لگتے ہیں آپ ان کو رکھیں میں ترے مامو لگتے ہیں نہیں باقی مامو لگتے ہیں تم بچوں کے نہیں بتا ہے نا اب ہاں جی غریب آدمی دی پاکستان جی کوئی دن دی اور رہی سے ہی کس رہے پوری کرتے ہیں پٹرول کتے چلاؤ گیا ہے افتہ صاحب تربتہ کتے گیا پٹرول کتے گیا ہے میرے بیٹے بیٹے دا پٹرول چھاڑ دیتا میرے چاچے دا پٹرول چھاڑ دا پٹرول چھاڑ دا نلترنج ہو گیا سی نلترنگ کی ہے جی نلترنگ نہیں نلترنج یہاں کیا ایک عارضہ ہوتا ہے درد ہوتی ہے شدید مجھے بھی نہیں بڑی نلترنج لیتی یہاں پہ انتے ہوئر پرابن میں تیری جنس تبدیل ہو رہی ہے آن شمیم ان قریب توم انڈا بڑھ جنے جیسے رونا کر رہا ہے لاہور دی سڑکان تے دو لکھ رکشا چھوڑ رہے ہیں سر ہزار بارہ سو اگر دیڑی لگی جاندی یہ پہ چھو پانچ سا سو اے لے رہنے ہوں دا چلان تے چلان 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 تے چلان کاغذ پورے لسند سے چناکتی گاڑے پھر بھی کوئی نوکوش ہے اے دنگی کرنا رونگ ٹرنا رونگ ٹرنا یوں ٹرنا تھوڑا جاگے اتھو لے گیا ہو نہیں اتھو یہاں جو بڑھ جانا ہاں یہ ویسے بڑھا کرتے ہیں صرف بیس روپے بچانے کے لیے بعض اوقات دوسرے کی ٹانگ توڑ دیں گے اپنا ہزاروں کا نقصان کروا ہے بیس روپے کہاں لگتے ہیں دو تین چار روپے لگتے ہیں اتنا دور تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ یوٹر اور ایس باجی نے جلوں کا ڈی لائی زیبرہ کراسک میں اٹھے لاتی یہ تو خیر جہالت ہے ہاں جی پچھے لکیر تو وائٹ لکیر تو پچھے رہنا سار مجھے تو کوئی حال بتایا نا مجھے یہ بار بار نہ روکے ہیں آپ گاڑی صحیح چلائیں میری بہن ٹھیک ہے اور پاک صحیح کیا کریں گاڑی اسی ویچے کار کے سینٹر دے کھلا رہ دیں پچھلی ساری ٹرے ہو بلا گئے سکول دے باہر اپنی مرضی نا گھڑیاں لائیں کونسا سکول ہر سکول دے باہر دیڑ دووے تسی ناگ نہیں سکتے یہ تو سکول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ این رہائشی علاقوں میں بلکل بنے ہو بڑی بڑی یونیورسٹیاں کالج سکول یہ کیوں ہیں نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہے اجازت کمرشل بلڈنگ نہیں ہے آپ اس میں کیسے کریں کمرشل تو کروا لیتے ہیں کمرشل کروانا کونسا کمرشل بھی نہیں ہوتی میں نے بہت جگہ دیکھا ہے سکول ایک دوہ جب بن جاتا ہے تو پھر کوڈ بھی اس کو جو ہے انڈو نہیں کرتا کوڈ بھی کہتا ہے کہ بچوں کا زیاں ہوگا اس لیے بناتے ہیں گھر میں آسانی سے ان کو مل جاتا ہے کراہ پہ گھر مل جاتا ہے وہاں تختیل لگائی کون شروع کوڈ کو چاہیے کہ ایک وارننگ دے دے کہ ایک سال کے اندر اندر اپنے کیمپسز یہاں سے شفٹ کرو رہائشی علاقے میں نہیں ہو سکتا اگر آپ شفٹ کر دیں گے تو بچوں کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا سر ہو جائے مشکل پبلک ٹرانسپورٹ کو جنم دے گی اس کی ضرورت پیش آئے گی تو پبلک ٹرانسپورٹ آ جائے گی حیرت کی بات ہے میں نے کہیں اور نہیں دیکھا ہم اتنے مین علاقے میں رہتے ہیں ہمارا گھر اندر سٹریٹس میں لیکن اس سٹریٹ میں اتنا بڑا ایک سکول ہے بلکل ہیں میں نے دی ایچ اے کی کبھی اس طرح گلیوں میں سکول نہیں دیکھا جائز جگہ نہیں ہے سکول کے لیے لیکن وہ لگلائز کرا لے تھے جو پرائیوٹ سکول ہیں خاص طرح بڑی چینز ہیں وہ لگلائز کرا لے تھے بڑی چینز کی اور بات ہے یہ تو ہر محلے میں سکول بنے ہوئے ہیں میں نے عرض کیا ہے نا لگلائز کروانا بہت آسان ہے آپ رقم خرچ کرنے والے بنیں آپ کے کلائنٹس بے شمار وہ بیٹھے ہوتے ہیں ال ڈی اے میں مختلف اداروں میں حرام کھانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اس لیے یہ کوئی معاملہ نہیں آپ ایک ادھا رول آف تھم بنائیں کہ رہائشی علاقے میں سکول نہیں ہو سکتا جو ہیں یہ ایک سال کے اندر اندر شفٹ ہو جائیں چلو دو سال دے دو اب ایک نئی مرض شروع ہوگے بائیکرز کی جو بڑی بائیکز ہیں دس دس بارہ بارہ ایک وقت میں کھڑک میں جا رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے جا رہے ہوتے ہیں گروپس میں جا رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کیا کوئی ہیلز انجلز کے یہاں پر کلپ بن گئے جیب کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے باہی یہاں پاڑے گیندے روک دے بھی نہیں بڑیاں مرتے گلانے مڈے وہ تانو پتا میران دے بچے ہو رہے کہنا کہنا آپ منڈا ہوندھا رہے بیچو کا روب ہم جیسے پہ چلتا ہے ہم غریبوں پہ چلتا آپ کا روب ان کو روکے نا انہوں نے تمہیں ڈردہ روک دا نہیں ہے انہوں نے کو پسٹل ہوئے کام کا پسٹل ہو تم میں جرت ہی نہیں ہے تم میں دل گردہ ہی نہیں ہے ایک تھپڑ پڑا ہو نا پانچ چھے اکٹھے ہوتے ہو نا تم ایک آدھ کو گھیر لو ایک دفعہ اس کی خدمت ہو جائے گی نا اس کی تصویریں اتر جائیں گی نا وائرل ہو جائیں گی اس کے اببہ کو بھی پتا چلے گا کہ یہ میں نے ہیوی بائیک لے کر دی ہوئی ہے کرتا کیا پھرتا ہے ان کا شہزادہ ایسے لوگوں پہ نہیں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ لوگوں یہی تو مجبوری ہے یہی تو پرابلم ایک ہاتھ نہیں ڈالتے اس لیے اس کے لیے دل گردہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے رکشتیں فلم سٹر رہا دی ہیں فوٹوال آئی ہیں چڑھوی جانے ہیں انہیں ساں اوہ فلم تا دور بکیا ہے صدا نہیں تھا ایک زمانہ تھا یہ چھٹے چھٹے کارڈز اور تصویریں ہم خریدا کرتے تھے اپنے پسندیدہ ہیروز کی میں حبیب صاحب اور نغمہ کی بڑی تصویریں خریدتا تھا زیبہ اور محمد علی کی میرے پاس ہوتا تھا عجی دیفگن کا توبہ اگر میں ہوتا اس دور میں تو کاجول کا ہوتا کی دور یاد کراتا پا ہی انتظرید میں تانو پتہ مجبوری نہ نوکری کر رہے ہیں میں گویندہ بن کے اس قسم دا ڈانس کرتا ہی مہندی ہیں تھے میرا گروپ ہوں تھا سی لکی گروپ میرا چار ڈانس ہم انڈے مہندے میں ہیں گویندہ اللہ گانا کرنا میں تانو پتہ ہی دسا جیسے باقی ہی ہاں ہمارے شو میں آنے سے پہلے مجھے اطلاعات ہیں کہ یہ کام کرتا تھا فیصلہ باد میں اور اس نے جان بوجھ کے نا کورپ کے لیے رکھا ہوا ہے یہ توتیاں باجے یہ بسکلی وہ ایک ڈانسر چار چار ڈانسر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک مین ڈانسر کے پیچھے ڈانس کرتے تھے سیئیسلی جی جی تو گویندہ بلکہ میں ڈانس کرتا تھا اکیلی نبازار جایا کرو ٹک ٹاڑا ٹک ٹاڑا نظر لگ ٹنگ ٹاڑا خالے والا بیڈ جی ایڈے چھپے اٹسٹیپل دسی پاڑی بندہ پڑے بڑے پیسے روپی روپی آلا نوٹ ہوں ناسی ایف ایچے ان نوٹ ہونے کہ ہمیں چھبی روپے بنے سبیس روپے تم جیسوں کے لیے بہت ہوتے تھے فریل لالی شرٹ میں پونی میں فریل نہ لگیا ہوں مین میں ہوں تا سینا کے فریل پہن کے کتنا برا لگتا ہوگا یہ ابھی اتنا برا لگتا ہے اور فریل کے ساتھ تو بہت ہی برا لگتا ہوں تانو پتا میں کیسا لگتا تھا ہاں پتا ہوں ہمیں الویس پریسلے کی کتی لگتا تھا یار آپ یہ کیوں الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیا لگتا ہوگا زیادہ زیادہ مجھے بتا ہے آپ میں مایکل جیکسن لگتا سی اور جا مایکل جیکسن لے تانو پتا ہی نہیں بیٹا میرا میرے کو دو ایرہ انجو بھی ہوں دا سی ہوتے پونڈا سٹیل دا میں پا کے سٹیپ بھی کر دا سی وہ شہنشاہ کے پاس ہوتا تھا شہنشاہ وہ بھی کہنا کر دا سی اندھیری راتوں میں وہ بھی میں کر دا سی شہنشاہ کا رولی آ دے آپ کو نہایت بے ہو دا ہاں انتہائی برا لگیا اس میں فلم تسی بھی ایک ہی شہنشاہ ویسے کیوں نہیں دیکھتا کیوں نہیں مناکشی اچھا اس فلم تھی نا شہنشاہ دا رول مناکشی دا ہونا چاہیے رہے ہیں ہمیں کہہ رہی ہوں دی ہم دھیری راتوں میں سنسان رہا ایک میں سی ہی ریسے انتہائی حسین آئی ہے بہت اچھی ڈانسر تھی اس فلم میں جی اس فلم میں اس کے بعد تو ایسا زوال آیا بیچاری پہ پتہ نہیں کیا کر بیٹی تھی افیل جی آپ نے بھی شہنشاہ دکھی ہوئی ہے جی دیکھیوں نہیں میں حیران ہوں آپ تو سیٹیزن کین والے بندے ہیں اور آپ میں شہنشاہ بھی دیکھی ہوئی ہے سیٹیزن کین بھی دیکھتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے مچھن چکر ہوتی ہے کہ آٹھ ویسے دھرتی رہے پیدا نہیں کرنا واقعی نہیں کرنا اگر دھرتی میں کچھ ذرا بھی شرم ہے نا تو نہیں کرے گی ان کا آر ویڈے سان دیکھیں ایمو آپ ترہ پڑھا گا ایم اکرم اداس چکر بڑھتی ایمو ایمو دیکھے igen پڑھا گا پروین مانو پروین مانو پروین اوپر کیسے دیکھتا ہے وہ اینی سے گانی لائے انہوں اٹھ مارتا ہے کیا دور سے ہی ہے پجابی فلما لیلے پھر دینے ہیں جان کے بڑھ مار نے یہ ساننا کھالی ہو جادا já جی فلما نے لکسان ہے لہلا لکسان ہے دیکھا ہے توسان میں کھالی کرو رونا پی سچی مجھے دے لوگ انتہ سان انجمن اواج 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 میں نہیں جانی سکرین تھی سکرین پر جنی جنڈری یہ ہونتے مگرم لائی جا کی جوسف خان وچ پانچ چاپ رہے ہے یہ ٹریک پر ہے یقین کرو مس ہو گیا نہیں تھی میرے ورکا تھے ایسے ٹائم پپو سمرات میں ہونہ سی نہیں بیٹھا چٹو سمرات ہونہ سی یای پچھے صاحب اب مشہاللہ اتنے دیر سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جی سوال دو چار اگنے وقت جواب تسر کر دے دیو پسندیدہ فلم سٹار وحید مراد؟ اے؟ کیوں جی افغان ہے نا تم نے صرف فلم سٹار کہا ہے خاتون فلم سٹار تو نہیں کہا پاکستانی الہیدہ، انڈین الہیدہ، میل الہیدہ، فیمیل الہیدہ، ہالی ووڈ الہیدہ پاکستانی ایکٹریس زیبا سے بہتر کوئی نہیں ہو اس کے بعد بابرا شریف آئے آئے بابرا کیسے لگتی بہترین مجھے آج بھی وہ بہت پیاری لگتی جو اس وقت بابرا ہیں چیز ریمارکیب ہالی ووڈ کی کون پسند ہے آپ کو ایکٹریس ڈیمی مور میرل سٹریپ ایکٹریس میرل سٹریپ سے اچھی اداکارہ ایکٹریس ابھی پیدا پیدا ہونی ہے جتنے آسکرز کیاتھرین کو ملے ہیں اور آرڈرے ہیپ برن بھی تو تھی وہ بھی ٹھیک ہے ایک فلم کی حد تک ایک فلم ہالیڈے رومن ہالیڈے وہ رول ہی ایسا تھا اور اس کو چار چاند لگائے تھے گریگری پیکٹ نے اس کی سٹوری نے اور جشوہ کے گانے نے یو ویل آلویز بی بیوٹیفل این ماہ آئیز اور میل ایکٹرز میں شان کونڈری گریگری پیکٹ گریگری پیکٹ پسند ہے اور سہبات اسی شو آٹو تے لا گے آپ کی لکھی جا رہے ہیں بہت آب آسا میں چھوہاں بھی کری جن دی کیونکہ میرا خیال ہے مارا ٹاپک ٹرافک تھا یہ اپنی موج میں چل پڑے ہیں ٹرافک کا سب سے بڑا جو یہاں پرابلم ہے نا وہ لائسنسنگ ہے کیونکہ بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر کسی ٹیسٹنگ کے لائسنس دے دی مل جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سڑک پہ جانا کیسے ہے کرنا کیا ہے بلکل یہ ہر سڑک پہ آپ کو نظر آئے گا ہر چورائے پہ آپ کو نظر آئے گا چلانا تو دور کی بات پہلے انہیں یہ نہیں پتا سمپل ٹھنگز کس سائن کا کیا مطلب ہے کہاں پر کیا کرنا ہے بلکل کیوں نہیں پہنے نا تیری سسٹر بھی پائے گی یہ کیا بکواس ہے سکوٹی چلائے گی تو پائے گی نہیں انہوں پتا بچیاں ایک سکوٹی چلا رہی ہیں اور انہوں پتا بچیاں 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 بچاری ہیں اشارہ نہیں کر دی ہیں نہیں نہیں بچیاں بہت اچھی رائیڈرز اچھی ڈرائیورز بہت سینسبل بچیاں نے خاصہ عورتیں سہیر تے جان دی گا نا اپنی لینڈ تمیز تمیز ہے نا یہ ٹریفک جو بلوک ہوئی ہوتی ہے یہ خاتونگی ہے ویسا یہ ہوتی ہے تم ایک بتمیز آدمی ہو میں نے کیا بتمیز ہی کر دی جو کہتے ہو اللہ لہان کہ میں نے نہیں پہنا وہ میں نے نہیں پہنا نہیں پہنا تو تمہیں جوتے پڑھتے رہیں گے یہ پاجی سویرے سویرے ساتھویں نکل دے سکول ٹائم خاص طور تھے میں انہوں دس نہیں سکتا ہی تھے کی کرتے نہیں میرا بھائی کال سینٹر ہے ہم چھ بجے فری ہوتے ہیں نکلتا نکلتا سات بج جاتے ہیں ہوتے کالی دے باہر کو چکر لونا پھر ہے یار گزرتے ہوئے ہوئی جاتا ہے بنا دیکھیں لیکن ایک وار ہی گزریتا ہے کونسا کالیج مونیاں دے کالیج دے باہر تو تمہیں کیا کہتا ہے پھر جانا تھے کڑیاں دے کالیج دے باہر جاوے نا مونیاں دے کالیج جا کے پر خلاق خراب کر رہا ہوتے تمہیں کیسے پتا ہے پا جی تین چار منڈے تھے پچھے بے آکے جاندے رہے میرے دوست ہیں ان کے پاس نہیں یہ کنوینس میں چھوڑ دے تو ہوں کہ چلو یار کوئی بات نہیں میں یوں کر کے آگے ٹینکی پہ یوں کر کے میں بیٹھا تو یوں کر کے میرے پیچھے آسکر کے تین لڑکے بیٹھے تو ان کو پھر چھوڑتا ہو جاتا ہوں یہ نہیں کو دیکھ رہا انیدیا یہ ہی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جوے صاحب آپ انسانوں میں کب شمار ہوں گے نہ موٹسکل پہ آپ بات کر رہے ہیں نہ رکشے پہ نہ فلم پہ جوے صاحبار کا بندہ ساؤنڈ لگیا ٹی وی نو لاتے دلوڑ مال گیا آگاز چھتا ہوں دہا پتا نہیں لگ رہا جو جہاں نوی موٹسکل لیا کے پہلے دینے کیک کا توڑ دیں دا ہوں یہ ڈی جانمہ پاکار جو پھر ہی موٹسکل ہوں گیا موٹسکل جاؤنگ چھوڑ کے مانگر ٹیم پھر چلتے ہیں ساکی کے گانے کی طرف موٹسکل جاؤنگ پھر چلتے ہیں ژی جاؤنگ پھر چلتے ہیں کھٹا ہوں گیا کھٹا procent موٹسکل اگل اکنگ کھٹا vigیور دل دھڑکنے کا سب یاد آیا دل دھڑکنے کا سب یاد آیا وہ تری یاد تھا اب یاد آیا دل دھڑکنے کا سب یاد آیا دن گزارا تھا بڑی مشکل سے دن گزارا تھا دن گزارا تھا بڑی مشکل سے پھر تیرا واد آیا دل دھڑکنے کا سب یاد آیا دل دھڑکنے کا سب یاد آیا دل دھڑکنے کا سب یاد آیا موسیقی 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 موسیقی